اسلام علیکم دوستو میں ہوا کی امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکس اپ دوستو عام طور پر میوزیمز کو ایسی جگہ یا ایسی بلڈنگ سمجھا جاتا ہے جہاں تاریخی سکاکتی یا کسی قسم کے آج کی نمائش کی جائے مگر دوستو آج کل کے دور میں حیران کن دل کو دہلا دینے والے اور عجیب و غریب طرح کے میوزیمز بنایا جاتے ہیں جہاں مختلف قسم کی چیزوں کی نمائش کی جاتی ہے اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لائیں ہیں آپ کے لیے کچھ ایسے ہی میوزیمز جن کو دیکھ کر آپ یہ تینی طور پر حیرت زدہ ہو جائیں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل سب سب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود پر لائکن کو دمائیں تاکہ ہماری ہرانے والے انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں نمبر 5 کورپس میوزیم دوستو اگر آپ نہیں جانتے کہ جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ کا اندرونی سسٹم کیسے کام کرتا ہے یا پھر جب آپ حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ کا اندرونی سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو آئیے چلتے ہیں نیدر لینڈ میں موجود کورپس میوزیم تی طرف اس میں حضرت انسان کا سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ اندرونی طرف سے دکھایا گیا ہے دوستو یہاں پر 5D افیکس اور نیچرل ساؤنڈز بھی لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس قدر ریالسٹک لگتا ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص اس کی بنانے والے کو داد یہ بغیر نہیں رہ سکتا اور ہر شخص اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا کہ یہ میرے جسم کے اندر چل رہا ہے دوستو بلا شباہ یہ کچھ سیکھنے اور مزے کرنے کے لیے بیسٹ پلیس ہے نمبر 4 کینگن میوزیم دوستو میکسیگو میں موجود کینگکن میوزیم میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پانی کے نیچے موجود ہے اور یہاں پر آنے والے لوگ سکوبا ڈائیونگ کے ذریعے یہاں کا ویزر کرتے ہیں دوہزار دس میں بنائے گئے اس میوزیم میں تقریباً پانسو سٹیچوز رکھے گئے ہیں جو کہ حقیقی زندگی کو شو کرتے ہیں دوستو مشہور سکلچر اور آرٹس جیسن ڈیکنیئرز ٹیلر کا یہ آئیڈیا بہت ہی کارامل ثابت ہوا اور کینگکن میوزیم دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا آنڈر وارٹر میوزیم بنا جس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے نمبر 3 میوزیم آف ممیز دوستو میکسیکو میں موجود میوزیم آف ممیز میں تقریباً سو سے زائد ممیز موجود ہیں دوستو اس میوزیم کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ میوزیم نہیں بلکہ ایک بلڈنگ تھی انیسمی صدی میں ایک قصبے میں انتہائی زیادہ تعداد میں مردے دفن مونے لگے تو اس جگہ کی حکومت نے وہاں اپنے عزیزوں اقارب کو دفنانے پر ٹیکس متاجین کر دیا اور جو وہ ٹیکس ادا نہیں کر پاتے تھے وہ اپنے مردوں کو ایک مقصود بلڈنگ میں پھینک دیتے تھے اور اس کے بعد موجودہ زمانے میں ان لاشوں کو پریزرف دیا گیا اور لوگ ان ممیز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں نمبر 2 ٹورچر میوزیم دوستو ٹورچر میوزیم جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس میں پانچویں صدی سے پندرویں صدی تک مجرموں کو سزا دینے والے آلے موجود ہیں دوستو نیدر لینڈ میں موجود اس عجائب گھر میں وہ تمام آلے موجود ہیں جن سے مجرموں کو بہت ہی دردناک سزائیں دی جاتی تھیں دوستو ان آلات میں گرٹنزن، ریگرن سٹرک، انکوٹھا توڑ دینے والا آلہ، سلیٹ آف شیم، خوپری توڑ دینے والا آلہ اور لوہے کا تابوت جس میں نوکیلے کیل لگے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے آلے موجود ہیں جن کے دیکھنے کے بعد آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے نمبر ون میوزیم آف ڈیٹھ دوستو لوس انجلس میں موجود میوزیم آف ڈیٹھ میں نمائش کی گئی ہے انسان کے چھوٹے سے سکیلیجن کی، خوپری کی، خڑیوں کی اور مزید ایسی ہی چیزوں کی دوستو یہ میوزیم بنانے والوں کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد صرف لوگوں کو ان کی زندگی سے پوش کرنا ہے دوستو بلا شبہ اس جگہ پر جانا کسی کمزور دل والے کے بس کی بات ہرگز نہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک بھی اپنی رائے کا اظہار منٹ بکس میں ضرور کی دئیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں